سو میک اچھوئیس ڈیسائیڈ کریں ڈیسیزن کی بغیر یہاں سے نہ اٹھیں یا ڈیسائیڈ کریں کہ سب بکواس ہیں سب فضول باتیں ہیں میں نے جس طرح ہوں میں زندگی کو دوران نہیں ہے اور میں اگر مر گیا تو میں اس طرح مطمئن ہوں گا اور موت کا والا ہی کچھ پتہ نہیں ہے آج رات کو لکھئے کل لکھئے پرسو لکھئے کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ میرا ایک کلاس تھی حلقہ تھا میں جی نہیں ملتا تھا میں جب اگلے دن کے تو ایک ماں روتی بھی آئی مجھے پرچی دی رونا ہے تو اس پرچی بھی لکھا تھا بیٹا آپ کی پسلی کلاس میں میرا بیٹا موجود تھا اس نے کوئی لیکچر سنا تھا لیکن وہ اس کلاس میں وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ مر چکا ہے اللہ ہی ہم اسے کون شخص ہے جو آج زندہ ہے اور اگلی کلاس میں ہم اسے زندہ نہ ہو ہمیں کچھ کرنٹی ہے کہ ہم جب اپنے گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں ہم نے کبھی واپس بھی جانے وہ جو شخص تھے جن کو ہم نے کل دفنایا ان کو پتہ تھا کہ میں جو ابھی گھر میں داخل ہو رہا ہوں میں اس کے بعد یہاں سے زندہ کبھی باہر نہیں جاؤں گا میری مہیت نکلی گیا یہاں سے کبھی علم تھا ہم کو اگر علم ہوتا تو بندہ پہلے ہی اپنا مال صدقہ کر دیتا کسی کو علم نہیں ہے اس بات کا کسی کو نالج نہیں ہے اس بات کا بہت آسانک سے آتی ہے اور علماء کہتے ہیں people are sleeping they will wake up when they will die اندو کی طرح سو رہا ہے اور جب موت آگی نا تب اس کو ہوش اگر کہ اتی دی خیاری میں نے کیا کر دیا کتنے دوست ہیں میرے جو میں جانتا ہوں اور آپ لوگ جانتے ہوں گے لوگوں کو جو مر چکے ہیں زندگی اور جب جیسی موت آگئی نا پھر امتحان ختم اب جو کیا ہے نا اس پہ ٹریٹ کیے جاؤ گئے یا وی آئی بی ٹریٹ میلے گا اگر عمال کر کے آئے ہو یا بے دردی سے مارا جائے گا فرشتے ماریں گے ملائکہ ماریں گے کہ تُو رب کا باغیت ہے تُو رب نے اتنی نعمتی دی اتنا کو سمجھایا بار بار کتنے دونے نصیحتیں تینٹ کی کتنے دونے تو یہ موقع ملے چینج ہونے کے تو نہیں چینج ہوا تو نہیں کہتے چلو کل کچھ دن بعد کچھ ٹائم بعد وہ ٹائم کبھی نہیں آیا اب تُو قبر میں آگیا ہے آج جو قبروں میں لوگ ہیں وہ ایک دن کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے ایسے لوگوں میں سے مت دنیں جو کہتے ہم کل سے شروع کریں آج سے ارادہ کریں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ اتنے معاف کرنے والے یہ حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا صحابہ سے پوچھے کہ اے صحابہ بتائیں سب سے قرآن کی عظیم آیت کونسی ہے انہیں کہا آیت لگرسی اچھا فلا قرآن کی یہ والی آیت کونسی ہے انہیں کہا یہ انہیں کہا جب پوچھا گیا ہوب کی آیت کونسی ہے قرآن کی سب سے ہوب والی تو انہیں کہا قُلْ يَا عِبَادِي لَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعَعَ اے نبی میرے لوگوں سے میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے آپے ظلم کیا ہے گناہ کر کر گئے لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ کی رحمت سے کبھی نعبی نہیں ہونا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعَ اللَّهَ تو تمام کے تمام گناہ ماف کر دیتے ہیں تم آنے والے تو بنو رب العالمین جو کہ مالک ہے پادشاہ ہے شہنشاہ ہے روزان اور آب کو آتے ہیں آسمان دنیا پر اور کہتے ہیں کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اسے گناہ ماف کر دیتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا سوئے میں دعا قبول کر دیتے ہیں تو فیصلہ کریں فیصلہ بغیر نہ اٹھیں دل میں فیصلہ کریں کہ آج سے بعد انشاءاللہ میں زندگی ایسی گزاروں گا امیجن آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چھ مہینے رہے کے زندہ رہنے کو وہ فور شور کہتے ہیں آپ کے پاس اگلے چھ مہینے زندہ رہنے کو آپ کیوں سے پر موت ہو جائے گی کیا کل سے آپ کی زندگی سیم ہوگی نہیں ایک ڈاکٹر کی بات تو ہم مان کے زندگی چینج کر دیتے ہیں لیکن رب کہتے ہیں تمہیں موت آنے والی ہے تیاری کر لو ہم کہتے ہیں نہیں آپ کی بات بیک ہی نہیں ہے